توشہ خانہ ان دنوں میڈیا پر توشہ خانہ کا بڑا چرچہ ہے اس کی بنیادی وجہ سابق وزیر آزم عمران خان پر لگنے والے مبینہ الزامات ہیں وزیر آزم میاں محمد شہواز شریف نے عمران خان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جیوری بریسلٹ گھڑیاں اور دیگر تحائف لے کر بیرون ملک 14 کروڑ میں فروخت کیے ہیں یہ الزامات پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر پہلی بار نہیں لگے ہیں بلکہ ان کے دور حکومت میں ہی ان پر توشہ خانہ سے تحائف لینے کا الزام لگا تھا مگر پی ٹی آئی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے سے کتراتی رہی ہے توشہ خانہ معاملہ ستمبر 2021 میں پہلی بار اس وقت شروع ہوا جب ایک شہری نے اس حوالے سے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں درخواست کے ذریعے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو بیرون ملک دوروں کے دوران ملنے والے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں اور پھر انفارمیشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر کبینہ ڈوین کو ہدایت کی کہ عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات سامنے لائی جائیں مگر کبینہ ڈوین نے حکم ماننے کی بجائے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنگ کر دیا اور تحریک انصاف کی حکومت نے اس پر حیران کن موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ملنے والے تحائف سٹیٹ سیکٹرٹ ہیں اور ان کو پبلک کرنے سے میڈیا ہائپ اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی جس سے مختلف ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کا خطشہ ہے سابقہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے گزشتہ سال توبر میں سمات کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اورنگ زیب نے ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی دفاعی تحفہ ہو تو بے شک نہ بتائیں لیکن ہر تحفہ کو پبلک کرنے پر پوندی کیوں ہے کسی ملک نے ہار تحفہ میں دیا ہے تو اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنے میں کیا حرج ہے حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے حکمرانوں کو ملنے والے تحائف ان کے نہیں بلکہ عوام کے ہیں حکومت عوام کو بتائے کہ کس ملک نے تھی محبت سے کیا تحفہ دیا یہ عوام کو بتانے سے تعلقات خراب کیسے ہوں گے ان سوالات کے جوابات کے لیے حکومتی نمائندے نے عدالت سے وقت مانگا جس پر عدالت نے سمات غیر معینہ بھدت کے لیے ملتوی کر دی لیکن گیانہ نومبر دوہدار کس کو جب پھر دوبارہ سمات ہوئی تو سابقہ حکومت نے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کی بجائے عدالت سے ایک بار پھر وقت مانگ لیا اور اسی طرح دسمبر دوہدار کس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی جب سمات شروع ہوئی تو عمران خان کی حکومت نے عدالت سے مزید محلت کی درخواست کی اسی طرح دسمبر دوہدار کس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب توشہ خانہ کیس کی سمات شروع ہوئی تو عمران خان کی حکومت نے عدالت سے مزید محلت کی درخواست کی اس طرح سابقہ حکومت تحائف کی تفصیلات لانے کی بجائے اس میں رکاوٹ بنتی رہی اب جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے تو توشا خانہ ایک بار پھر سے زبان زدہ عام ہو گیا ہے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توشا خانہ ہے کیا یہ کہاں قائم ہے اس کا انتظام کس کے ماتحد ہے اور توشا خانہ سے متعلق قوانین کیا ہیں ان قوانین کی روشنی میں یہ جاننا آپ کے لئے آسان ہوگا کہ پی ٹی آئی چیئرمن امران احمد خان نیازی پر لگنے والے الزامات کی حقیت آخر ہے کیا اور قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی